باوہ محمد رمضان خوشاب ناظرین خبر شامل کرتے ہیں خوشاب کے نواحی علاقہ روڈا سے جہاں ظلم کے انتہا ہو گئی بعض افراد کی ملی بھگت سے اور سیز پاکستان کی ملکیتی جگہ پر قبضہ کی کوشش اور زمین کے مالک پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ زمین عبدالحمید کی ذاتی ملکیت ہے جبکہ پولیس باسر افراد کے ساتھ ساتھ پاس کر کے عبدالحمید کی زمین پر قبضہ کروانا چاہتی ہے عبدالحمید کے بیٹے عبدالرحمان نے میٹیا نماندگان سے باتشت کرتے ہوئے کہ میرے بزرگوں نے محنت مزدوری کر کے چالیس سال قبل جگہ خریدی تھی جس کی تمام طرح ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں لیکن مقامی پولیس باسر افراد احمد خان قوم گنچو چوئیہ وغیرہ کے ساتھ مل کر ہماری ذاتی ملکیتی جگہ پر قبضہ کروانا چاہتی ہے اور ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروا رہی ہے معزز ان علاقہ نے وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم پاکستان اور چیف جسٹس اف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ عبدالحمید کو انصاف فرام کیا جائے اور ان پر درج ہونے والی جھوٹی ایف آئی آر ختم کی جائیں ہاں پہ جو یہ ہماری پانچھے دکانے سات دکانے ہیں جو دو دکانے ہم نے حاجی عبداللیلی صاحب کو فروفز کی ہیں اور یہ ہمارا زون کا ٹاور لگا ہوا ہے ہم نے پوری اپنی ڈاکومنٹس پیش کی کیا زون کا ٹاور یہ کسی کمپینی کا ٹاور بغیر ڈاکومنٹس کے لان سکتا ہے اس لیے اب جو ہے ہمارے مخالفین شاسی آسور و سروخ کی وجہ سے کہ یہ لوگ باہر سے پیسہ لے کے آئے ہیں ہماری جداز پر کبھنا کرنا چاہتے ہیں ہم کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں پولیس کی ملی بھگت کے ساتھ ہم پر حملہ کیا ہے اور ہماری خلاف دو اف آئی آریں کٹ چکی ہیں میری حکامہ بالا سے گزارش ہے آر پیو سرگودہ ڈی پیو خشاب سے حکامہ بالا سے آئی جی پنجاب سے پاکستان سے ہم اور سید پاکستانی ہیں یہ ہمارے بزرگی کی نوے سال عمر ہے خدا رہا ہے کچھ خوف کریں خدا رہا ہے کچھ خوف کریں ہمیں انصاف دیں کہ ہمارے ہمارے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے بہت بہت مہربانی شکریہ السلام علیکم میں نے حاجی عبد الحمید صاحب سے تقریباً دو ہزار اٹھ دے دو دکانہ لیا ہے ہمارے دی مالکی تقریباً انیس سو اسی دیس دی مالکی کابیز بھی یہ ہوئے کوئی ہور کابیز نہیں یہ سعودی عرب رہا ہونا ہے انتے انہوں نے بڑی زیادتی ہو رہی انہوں نے کبزہ نکول زبردستی چھین رہے پولیس دی ملی بھگت دے نال یہ سوار یبنوں نے بڑی ماہر دے رہے